بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختنخواہ انیس سو اٹتر انیس سو اٹتر کا قانون پہلے سے تھا لیکن اس کو خیبر پختنخواہ نے اپنے نام سے ابھی اس میں امنمنٹس کی ہے اس کی جو سزائی تھی پہلے اس میں وہ بہت زیادہ کم تھی سال کی طور پر سو روپے سے لے کر ایک ہزار روپے تک اس طرح کید بھی اس میں کم تھے ایک ماہ سے لے کر ایک سال تک ابھی وہ زیادہ ہو چکی ہے اس قانون میں تو اس کی طرف جو اس میں مین دفعات ہے جو ہمارے کام کی دفعات ہے جس میں ہم زلے میں فیلڈ میں کاروائیہ کرتے ہیں تو آج وہ ڈسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں دفعہ دو سے دفعہ دو میں ڈپنیشن سے تعریفات ہیں اس کی تعریفات میں پہلا تعریف ہے کمار خانہ عام کمار خانہ عام کمار بازی کہتے ہیں جوہاں کلنے کو کمار خانہ جہاں پر جوہاں کلا جاتا ہے اس جگہ کو کمار خانہ عام کہتے ہیں تو ہر ایسی جگہ وہ کمرہ ہو ہاتھا ہو خیمہ ہو یا کوئی جہاز ہو گاڑی ہو یا دیگر کوئی ایسا مقام ہو جیسا بھی مقام ہو تو اگر وہاں پر کوئی شخص جوہ کلنے کیلئے آتا ہے وہاں پر جوہ کلا جاتا ہے تو اس جگہ کو کمار خانہ عام کہا جاتا ہے اب اس میں دو زمن ہیں اس تعریف میں کمار خانہ عام میں اب دو زمن ہیں مزید جس میں اس کی فردر اوہ اسپلینیشن کی گئی ہے جو پہلا زمن ہے نفے کا کہ ایسی جگہ جہا پر اس کے مالک کو اس جگہ کے مالک کو تین اشخاص کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہا کے مالک کو تو اس کی ملکیتی جگہ ہے جہا کے کابس کو جو اس کو قبضہ میں عارضی طور پر دیا گیا ہے اس شخص کو مثال کے طور پر اس نے کرائے پر لیا ہوا بلڈنگ ہے کوئی تو اس شخص کو اور تیس راہے محتمم اس کو چلانے والا اس جگہ کو اس میں منیجر ہے اس میں ملازم ہے ہیڈ ہے اس جگہ کا تو یہ تین اشخاص اگر ان کو منافع ہو اس جگہ کے استعمال سے تو منافع آپ کو پتہ ہے کونسی صورت میں ہو سکتا ہے منافع جوہ کہننے پر بھی ہو سکتا ہے منافع جوہ کے اوزار کو استعمال کرنے پر بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی شکل میں اگر ان کو منافع ہو اس جگہ سے حاصل ہو مالک کو قابض کو یا محتمیم کو تو وہ جگہ کمارد خان عام کی تعریف میں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے جو اس کا جو زمن ہے اس میں ہے کہ خواہ اس سے ان تین اشخاص کو نفع ہو یا نفع ٹھیک ہے لیکن وہاں پر کچھ خاص قسم کے کیل ہے کچھ خاص قسم کے جو کیلے جاتے ہو تو پھر وہ کمارد خان عام کی تعریف میں آئیں گے ابھی وہ کیل کیا ہے اگر وہ کیل ہنسوں کے ذریعے نمبروں کے ذریعے اور تاریخوں کے ذریعے کیلے جاتے ہو نمبروں سے تاریخوں سے اور ہنسوں سے کیلے جانے والے کیل وہاں پر کیلے جاتے ہو جس کے ذریعے آنے والے واقعات کے بارے میں رنما ہونے والے واقعات کے بارے میں قبل از وقت پشنگوئی کی جاتی ہو نمبروں کے ذریعے ہنسوں کے ذریعے یا تاریخوں کے ذریعے مثال کے طور پر آنے والے وقت میں کوئی تاریخ مقرر کرے کہ اس تاریخ پر کام ہوگا ٹھیک ہے یا کیل ہو رہا ہے تو ہنسے استعمال کرے کہ پلاہ ہنسے پر کلاری آؤٹ ہوگا یا اس پر فور یا سکس وغیرہ اسی طرح آنے والے واقعات دسکرائب ہوتے ہو یا قدرتی واقعات کرونما ہونے پر وہاں پر جوہ کیلہ جاتا ہو کہ اس سال میں جو مونسون کی بارش ہے اس میں سلاب آئے گا اور پلاہ پلاہ علاقوں میں وہ علاقوں کو متاثر کرے گا یا زلزلی کیا اس طرح کی قدرتی واقعات ہیں ان کے بارے میں اگر وہاں پر پیشنگویا ہوتی ہو خواہ اس سے اس کے مالک کو خواہ اس جگہ کی استعمال سے اس کے قابض کو خواہ اس جگہ کی استعمال سے اس کے محتمم کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اگر ہنسوں تاریخوں نمبروں یا آنے والے واقعات کی روح سے اس طرح کے وہ کھیل کھیلے جاتے ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ جگہ کمار خانہ عام کہلائے گی ٹھیک ہے یہ کمار خانہ عام تھا کہ وہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے اہاتہ بھی ہو سکتا ہے گاڑی بھی ہو سکتی ہے جہاز بھی ہو سکتا ہے کوئی اہاتہ اس طرح کی گری ہوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے دیگر کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو کمار بازی کے اگراز کے لیے استعمال کیا جائے تو پہلی بات تھی کہ اس سے پیدا پہنچتا ہو کس کو مالک کو قابض کو محتمیم کو یا تو کمار بازی سے اس کو پیسے ملتے ہو یا اس جگہ کی جو کرایا ہے اس کو ملتا ہو اس حساب سے یا آلات اس نے دستیاب کیے ہیں اس کے استعمال اس طرح کی پیکس رقم ہے تو اس سے اگر نفع حاصل ہوتا ہو تو وہ کمار خان عام ہے دوسرے جمن میں ہے کہ اگر وہاں پر اس کو نفع تو یا ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن ایسے کہہ لکے لے جاتے ہیں تاریخوں ہنسوں اور نمبروں کے ذریعے جس کے ذریعے آنے والے واقعات کی پیشنگویا کی جاتی ہے یا قدرتی واقعات کی حادثات کی پیشنگویا کی جاتی ہے تو وہ جگہ کمار خان عام کی تاریخ میں آئے گی اس کے بعد ہے کمار بازی کمار بازی کمار خان عام جوہ کیننے کی جگہ کمار بازی جوہ کیننہ ٹھیک ہے کمار بازی کہتے ہیں جوہ کیننے کو یعنی کمار خان عام میں ٹھیک ہے جوہ کہلا جاتا ہوں اوزاروں کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے اگر جوہ کہلا جائے تو اس کو کمار بازی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک مزید انہوں نے بعد ایٹ کی ہے بیسکلی جو اس کی ڈپینیشن ہے وہ شرط لگانا بازی لگانا ٹھیک ہے شرط لگائی جائے کسی چیز پر بازی لگائے پیسو کی شرط لگائی جائے کوئی اور شرط لگائی جائے تو یہ کمار بازی کہلاتی ہے لیکن اگر جانوروں کے ذریعے یہ شرط لگائی جائے ان کے ذریعے کوئی ریس وغیرہ میں جانور حصہ لے رہے ہیں اور اس پر شرط لگائی جائے بازی لگائی جائے کہ فلا جو گوڑا ہے وہ ریس جی دے گا یا فلا فلا نمبر پرائے گا وغیرہ وغیرہ یہ بھی کمار بازی کے ذمرے میں داخل ہے اگر اس میں جانور بھی استعمال کی جائے تب بھی وہ کیا ہوگی کمار بازی ہوگی اچھا اس کے بعد گورنمنٹ سے مراد جو کہ خیبر پختنفاقی کا قانون ہے تو اس سے مراد خیبر پختنفاقی گورنمنٹ ہے اچھا اب آلات کمار بازی کیا ہے یہ بھی بہت اہم تعریف ہے کیونکہ جو ہم ریکوری لیں گے جو ہم انسپارٹ چیزیں کٹی کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ آلات کمار بازی کی تعریف میں ہے یا نہیں ہے یا ہم اس کو لینے کے مجاز ہے یا نہیں ہے یا اس سے لینے اس کو لینے سے اپنے قبضے میں ہمیں پیدا حاصل ہوگا یا نہیں تو پہلے نمبر پر جو آلات کمار بازی ہے جس کے ذریعے جو اکیلہ جاتا ہے جتنی بھی ہے تو وہ تمام یہاں پر آلات کمار بازی ہے دوسری بات جو امدادی آلات استعمال ہوتے ہیں کمار بازی کے لئے آلات کمار بازی کے استعمال کیلئے ٹھیک ہے آلات کمار بازی کو استعمال کرنے کیلئے اگر اس کے ساتھ کوئی امدادی اور اوزار استعمال ہوتے ہیں مثال کی طور پر بیٹنے کیلئے کرسیاں میز اس طرح کوئی اور سامان وہاں پر ہیں جو کمار بازی کے پیدے کیلئے ہیں اس کو بطور امدادی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی اگر سپارٹ پر مل جائے تو اس کو اپنے قبضے میں لینا یہ لازمی ہے ضروری ہے کہ اس کی تقویت کیلئے یہ بہتر ہے اور تیسری نمبر پر ہے دستاویزات کی بات ہے کہ اگر اس طرح دستاویزات وہاں پر کمار خان عام میں مل جاتے ہیں جو مثال کے طور پر ریجسٹر وغیرہ مل جائے جس میں جتنے بھی جو اکیلنے والے ہیں ان کا حساب کتاب خرزجات وغیرہ نقد رقم یہ اگر وہاں پر درج ہے تو ایسے شہادتوں کو بھی بطور ایویڈنس لیا جا سکتا ہے یہ بھی آلاتِ کماربازی کہلائیں گے ٹھیک ہے تو آلاتِ کماربازی سے یہ تینوں چیزیں موراد ہیں آلاتِ کماربازی جن سے جوہا کہلہ جاتا ہے یا جوہا کہلنے میں مدد دیتے ہیں یا اس طرح کی ڈاکومنٹس ہے تو وہ بھی آلاتِ کماربازی کہلاتے ہیں یہ بیسک ڈیپنیشنز تھی کمارخان عام کماربازی آلاتِ کماربازی کماربازی اسی کی بیس پر آگے اب جاتے ہیں توڑا سا ایک اور سکشن پڑھتے ہیں جو ہے دفتین دفتین میں اگر جو اس جگہ کا مالک ہے اس کا قابض ہے اس کا انتظام چلانے والا ہے اس کی لئے سزا مقرر ہے کہ جو اس کی مین ہیڈنگ ہے کمارخان عام کا مالک ہونے اس کو رکھنے مطلب قابض ہونے یا اس کے مختمم ہونے کی سزا اگر کوئی شخص شخص سے مراد ہے مالک شخص سے مراد ہے قابض اور شخص سے مراد ہے مختمم انتظام چلانے والا اگر یہ اشخاص جان بوچ کر کسی ایسے کمرہ میں احاطہ میں جہاز میں ٹھیک ہے ایسے گاڑی میں یا دیگر مقام میں جو ان کے ملکیتی ہو اس پر اس کا قبضہ ہو یا وہ وہاں پر انتظام چلا رہا ہو وہ جان بوچ کر وہاں پر اس جگہ کو کمارخانہ کماربازی کے لئے استعمال کر رہے ہیں بطور کمارخانہ عام یا خود استعمال کر رہے ہیں یا کسی دیگر شخص کو استعمال کرنے کے لئے اس نے حوالہ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے خلاف دفتین کے تحت فیار دیا جائے گا یہ پہلی زمن کی بات اس میں دوسرے زمن ہے کہ اگر ایسا شخص ہے جو کمارخانہ عام کی خبرگیری کرتا ہے خبرگیری ٹھیک ہے اس کا احتمام کرتا ہے چلانے والا ہے جسرہ میں نے آپ یہ آپ کو بتایا یا وہاں پر جو کاروبار کرنے والے لوگ آتے ہیں جو اکیننے والے لوگ آتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے تو ایسے شخص کے حلاف بھی دفتین کے تحت اپیار چارج کیا جائے گا جمعہ نمبر تین میں ہے کہ ایسا شخص جو کماربازی کی غرض کیلئے کسی کو وہاں پر رقم دیتا ہے یا رقم پہنچانے کا سبب بنتا ہے تو ایسے شخص کے حلاف بھی دفتین کے تحت اپیار دیا جائے گا اور اس کی سزا ہے ایک سال سے لے کر تین سال تک قید اور ایک ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے تک جرمان یہ اس کو بطور سزا دیا جائے گا لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو بہت ہی اہم ہے بیسک ڈیپنیشن میں مجھے اس میں قانون کی ڈیپنیشن میں یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی لیکن خیر اس کیلئے علیہ دا سکشن ہے اس میں اس میں ڈسکس کریں گے یہ آخری جو اس میں زمن ہے بار ثبوت کا کہ اگر وہاں پر دورانے کا روائی اشخاص کماربازی کرتے ہوئے پکڑے جائے اور اس میں سے کوئی شخص کہے کہ میں یہاں پر جوہ کیننے کی غرض سے نہیں آیا تھا مجھے تو یہاں پر کسی سے کام تھا میں تو اس کو دیکھنے کے لئے آیا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہانیں کرے تو یہ ثابت کرنا اس پر ہے اس شخص پر ہے کہ وہ خود ثابت کرے گا کہ وہ اس جگہ پر اس جگہ میں جوہ کیننے کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ کسی دیگر مقصد کیلئے آیا تھا تو اگر وہ خود کو ثابت کر سکتا ہے تو پھر اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اگر نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں پھر اس کے خلاب بھی دپتین کے تحر کاروائی کی جائے گی لیکن یہ ثابت کرنا اس پر ہے یہ پلیس افسر پر نہیں ہے آج کیلئے میرے خیال سے اتنا کافی ہے امید ہے کمار بازی کی جو ہم نے سٹارٹ لی ہے لپنیشنز پر اور یہ جو دپتین ہے اس پر کابی حد تک آپ سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی کا سوال ہے تو وہ لازمی کمنٹ میں کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے